اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو دس ویڈیو تو قائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی یوٹیوب چینل کا ایڈسن اکاؤنٹ کے سرح سے چینج کر سکتے ہیں آپ نیو ایڈسن اکاؤنٹ بنا کے اس کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے پاس پہلے سے کوئی ایڈسن موجود ہے آپ اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں تو دونوں میتھڈی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو ہن تک دیکھتے رہے گا اور ساتھ اگر آپ اس چینل پر نے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پس کر لینا تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کا اپ ڈیٹ بھی ملتے رہیں تو چلی آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک چینل اوپن ہے اور اس چینل کے اندر سٹیپ ٹو کے اندر ایرر آ گیا ہے ان کا جو ایڈسن اکاؤنٹ تھا وہ ڈیس سے پروفڈ ہو گیا ہے تو ابھی اس چینل کے ساتھ ہم نئے ایڈسن اکاؤنٹ جو ہے وہ لنک کرنے والے ہیں تو نئو ایڈسن اکاؤنٹ لنک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہاں پر آپ لوگوں نے چینج اسوسییشن کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اور اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو اس طرح سے پوپ اپ میسج جو ہے وہ آ جائے گا ویریفائی ڈیٹ ایٹس یو تو یہاں پر میں پروسیڈ پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ہم ویریفیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو جیسے آپ ویریفیکیشن کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر سٹیپ ٹو آ جائے گا ہمارے پاس تو یہاں پر آپ لوگوں نے ڈراؤپ ڈاؤن کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس تین اوپشن آ جائیں گے نمبر ون یس آئی ہیو ایگزیسٹنگ اکاؤنٹ اور دوسرا نو آئی ڈاؤنٹ ہے ون اگزیسٹنگ اکاؤنٹ اور تیسرا ای ڈاؤنٹ نو اگر آپ کے پاس کوئی آرے ڈی ایڈسن اکاؤنٹ ہے تو آپ فسٹ والے اوپشن کو سلیکٹ کریں گے اگر آپ نے ایک نیا ایڈسن اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ دوسرے کو سلیکٹ کریں گے دوسرے اوپشن کو تو میرے پاس آرے ڈی ایڈسن اکاؤنٹ ہے تو میں یہاں سے فسٹ والے اوپشن کو سلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے continue کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور جیسے ہی continue کے اوپر کلک کروں گا تو یہ مجھ سے یہاں پر کہے گا کہ آپ اپنا وہ والا اکاؤنٹ چوز کرو جس کے اوپر آپ کا جو ایڈسن اکاؤنٹ ہے وہ بنا ہوا ہے تو یہاں پر میں اپنے اکاؤنٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس اکاؤنٹ کو یہاں پر میں لاؤگ ان کر لیتا ہوں تو جیسے میں نے اکاؤنٹ کو سلیکٹ کیا تو یہاں پر ہمارے پاس گوگل ایڈسن کا جو فارم ہے وہ اپن ہو چکا ہے یہاں پر ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آ چکی ہے ہمارے ایڈسن اکاؤنٹ کی تو ابھی سکرول کر کے ہم نیچے آئیں گے اور نیچے آنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس accept association کا اپشن ہے تو جسٹ آپ لوگ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارا ایڈسن اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہو چکا ہے تو ابھی یہ ہمیں ریڈریکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس creator studio جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے ابھی دوبارہ سے یہ monetization والے پیج کو اوپن کرے گا تو ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو step 2 تھا وہ progress کے اندر جا چکا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو zoom کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر in progress لکھا ہوا ہے تو جو ہمارے ایڈسن اکاؤنٹ تھا وہ successfully change ہو چکا ہے ابھی کچھ دیر review ہوگا یہ 2 سے 3 گھنٹے بھی لے سکتا ہے یہ 24 گھنٹے بھی لے سکتا ہے یہ 48 hours بھی لے سکتا ہے اس کا کوئی بھی exact time نہیں ہے لیکن بہت جلد یہ approved ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر بھی done لکھا ہوا آ جائے گا تو جب done لکھا ہوا آ جائے گا تو ہمارا جو ایڈسن اکاؤنٹ ہے وہ successfully اس channel کے ساتھ link ہو جائے گا تو اس method کے ساتھ آپ کسی بھی channel کا جو ایڈسن اکاؤنٹ ہے وہ change کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے monetization پر کوئی بھی effect نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیسرا step ہے وہ ابھی تک done ہے یعنی کہ monetization ابھی on ہے تو ایڈسن change کرنے کی وجہ سے channel کی monetization پر کوئی بھی effect نہیں ہوتا تو ایہوپس ہو کہ آپ کو یہ سارا process جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر اس کے related آپ کے ذہنے میں کوئی بھی question ہے یا پھر کوئی doubt ہے تو آپ نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں so finally thanks for watching this video I love you